اسلام علیکم میرے میں جان زیب اور میں آپ لوگوں کو شامدید کہتا ہوں اس بہتی فروکٹفول اور انفرمیٹیو سیشن میں جس پر ہم بات کریں گے چارٹڈ اکاؤنٹنسی کے بارے میں سی اے کیا ہے اور اس کو مطلب اس کے انٹری روٹس کیا ہیں کن کے لوگوں کو سی اے کرنے سائیے اور اس کے علاوہ بہت سارے جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں خاص طور پر وہ سیڈنٹس جو ایمڈی کیٹ جنہوں نے بھی کیا ہے یا جو میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر سی اے شروع کرنا ہے تو وہ کیسے شروع کریں اور ان کے مائنڈ میں جو کسٹنز آتے ہیں جو اردگرد سے وہ باتیں سنتے ہیں ہم ان تمام باتوں کو آج ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ سی اے جو ہے وہ ڈیٹ اس ای وری گوڈ پروفی ہم لوگ سیشن کا آغاز کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں اپنا ہلکا بھلکا سانٹ ایڈیکشن کرا دوں آہ 2016 میں آہ میں نے اپنے آرٹیکلز کمپیٹ کیا تھے اور اسی وقت سے جو ہے نا وہ میں سی اے کے آہ جو فیلڈ آسی میں ٹیچنگ کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے جب نیئر پیر کے اوپر بھی سی اے کی ایڈوکیشن شروع کی تو میں اس میں بھی اس پروجیکٹ میں انوال تھا اس کے علاوہ آہ فیزیکل انسٹیٹوٹ پر میں تب سے پڑھا رہا ہوں ایک سی ا اس کے فائنل کا یہ نہیں کہ سی اے کا جو تھرڈ لیول ہے جو اس کے اندر ایک فیزیکل انسٹیٹوٹ میں آئی 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 ایم ورکنگ ایس ایوائیس پرنسپل اور اس کے علاوہ ایک ٹیسٹنگ کی ویب سیٹ ہے جو اگین سی اے سے ریلیٹی ڈی ہے اور بہت ساری کتابیں جو کہ سی اے میں آپ کو نظر آتی آئیں گی اگر آپ سی اے شروع کریں گے تو اس میں سی اے نوٹس پبلیکیشن کے پلاٹ فارم سے ہم لوگو کتابیں بنا رہے ہیں تو یہ بریف سا انٹرکشن ہے اس میں بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ آہ ہول ہارٹیلی آہ من دے لازت پائیف آہ یئرز میں سی اے کے اندر ایڈوکیشن میں ہی انوالو ہوں چاہے وہ فیزیکل ایڈوکیشن ہے چاہے وہ آن لائن ایڈوکیشن ہے فیزیکل ٹیسٹنگ ہے آن لائن ٹیسٹنگ ہے پبلکیشن ہے ہر طرح سے میں اسی کے ساتھ ہی انوالو ہوں اور میں نے اپنے ایکسپریئنس سے جو چیزیں میں سکھی ہیں میں انشاءاللہ اس پوری سیشن میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا آپ لوگ نیئر پیئر کی بات کرتے ہیں کہ نیئر پیئر آپ کو تو پتہ آپ لوگ انہیں پہلے بھی نیئر پیئر کے افر کوئی نہ کوئی کلاس ضرور لی ہوگی لیکن سی اے کے اندر سی اے وازدہ فرسٹ کورس جو کہ نیئر پیئر نے افر کیا تھا بیک ان ٹوزن سیکسٹی اس سے پہلے یونیورسٹی کورسز تھے جو ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کی طرف سے بنے ہوتے تھے لیکن پروفیشنل لیول پہ ٹوزن سکسٹین میں نیئر پیئر نے انلین ایڈیوکیشن سٹارٹ کی تھی اور اپنا ایک موڈل ہم لوگ لے کے آئے تھے جس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں جو آہستہ آہستہ ہوتا گیا جس میں پہلے کچھ اور چیزیں تھی پھر مزید کمپوننٹس ہائے ہوئے اور ہم نے اب ایک فائنل کمپوننٹ فائف کمپوننٹ پورشن بنایا ہے فائف کمپوننٹ کا ایک کمپلیٹ ایڈیوکیشنل انوائرمنٹ بنایا ہے جو ہم لوگ بچوں کو اس وقت ڈیلیور کر رہے ہیں تینوں لیولز کے اوپر سی فائپ وچھ ایسے فورت لیول ہم لوگوں نے پہلے یہ شروع کیا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لیول سٹارٹ کیا وچھ ایسے سیکنڈ لیول آف سی اے اور پھر اس کے بعد ایف سی لیول جو کے فرس لیول ہوتا ہے تو یعنی کے اوپر سے یعنی کے بڑے لیول سے ہم لوگوں نے شروع کیا پھر اس کے بعد نیچے والے لیول کے پیچھے اس کو ساتھ ملاتے گئے اچھی قوالیٹی اور اچھے کانٹنٹ لے کے آتے گئے بہت سارے کورسز ہیں جی ڈیفرن ٹائپ کے کورسز فار ایکزمپل آپ کمپلیٹ کورسز ہیں پھر اس پریش کورسز ہیں رویجن کورسز ہیں سکلز ڈیویلیمنٹ کورسز ہیں کیونکہ سی اے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پروفیشنل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو سکرز ڈیویلیمنٹ کے کورسز بچائی ہوتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ڈیفرن ٹائپ کے کورسز ہیں جو ہم لوگ اس وقت بچوں کو دے رہے ہیں تقریبا 23 کے قریب پروفیشنل ٹیچرز ہیں جو اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں اور ہمارے پورٹل پہ بھی آن لائن اویلیبل ہیں and this is the biggest number and I can say کہ کسی بھی اور 85,000 plus students till now ca کے اندر 85,000 plus students ان لوگ اس وقت تک سرف کر چکے ہیں جتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس میں تقریباً 85 کے قریب کورسز ہیں جی 84 کورسز ہیں اور یہ تمام کورسز جائیں یہ سی اے کے بچوں کے لیے بنے ہوگا ہے تو اس کمپریانسل پلیٹ فارم میں جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے سی اے کے لیے آن لائن ایڈوکیشن کا this is what we have achieved at near pier in سی اے ایڈوکیشن تو جناب ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سی اے سی اے بولی جا رہے ہیں یہ سی اے ہوتا کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا تو اس کے بارے میں صرف دو تین منٹ کا ہم ایک ڈسکیشن کریں گے دیکھیں جناب ایک سی اے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک institute کو سمجھنا ہے institute of chartered accountants of پاکستان پاکستان کے اندر جتنا بھی فنانس کے حوالے سے کام ہوتا ہے جو فنانس منسٹری کرتی ہے جو ہماری اکنومک policy کرتی ہے جو state bank of پاکستان جو بھی کام کرتا ہے پاکستان کے اندر different جو credits اور اس طرح کی چیزیں چال رہی ہوتی ہیں آپ نے ریسنٹی financial action task force کا نام سنو گا پیٹ اف ان کو جو لوگ deal کرتے ہیں تو یہ تمام financial معاملہ جو اس ملک کے اندر چل رہے ہیں ان تمام کو deal کرنے کے لیے ایک authority بنائے گئے which is icap institute of chartered accountants of پاکستان یہ ایک یہ ایک چارٹڈ ادارہ ہے اس کا چارٹڈ سے کیا مراد ہے چارٹڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کو کچھ rules assign کر دیا گئے ہیں this is not a ministry but just like a ministry اس کو کچھ rules اور کچھ کام assign کر دیا گئے ہیں جو ان لوگوں نے کرنے ہیں ان لوگوں نے ملک کے اندر جتنے بھی financial issues ہیں ان کو handle کرنا ہے ان کو suggest کرنا ہے تو اس وقت institute of chartered accountants of پاکستان بہت سارے معاملات میں government کی help کر رہا ہے even ہمارا جو industry ہے اس کو grow up کرنے کے لیے ہمارا جو financial sector ہے اس بہتر کرنے کے لیے ہمارے کسی بھی سیکٹر میں we need this institute کہ وہ policies بنائے institute of chartered accountants of پاکستان اس کے جو members ہیں اس کے جو لوگ ہیں جو different ministries میں لوگوں کو help کرتے ہیں for example state bank of Pakistan ایس بی پی اس میں chartered accountants ہیں اور وہ لوگ تمام policy making کرتے ہیں government کی help کرتے ہیں policy making میں ایف بی آر پیڈل board of revenue آپ نے ریجنلی سنا ہوگا شبر زہدی صاحب وہ chartered accountants ہیں جو ایف بی آر کے chairman بھی رہے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کافی ساری اصلاحات بھی کی ہیں اور یہ والی ساری چیزیں تو جناب ایف بی آر میں بھی جو main players ہیں جو steering position پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اسی طرح کی qualification سے نکل کے آئے ہیں خاص طور پہ آئی کیاپ کی طرف سے یہ لوگ یہ members جہاں یہ وہاں سے نکلتے ہیں ایسی سی پی سیکیورٹی and exchange commission of Pakistan is another institute جو کہ جہاں پہ chartered contents ہیں وہ کافی ساری جناب policy making بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شیئرز کی trade purchase ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے جس میں جس کو پورا overall policy level پہ handle کرنا جو ہے وہ ایسی سی پی کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی نام سنا ہوگا این ایسی نیشنل ایگزیکٹیو کمیٹی جس میں آج کل حسد عمر صاحب جناب وہ کام کر رہے ہیں ان میں جو policy making ہے اس لیول کے اوپر یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ when you are talking about icap تو اس میں you can say کہ جو بڑے بڑے level کے decisions ہوتے ہیں یہ اس institute کی ذمہ داری ہے پھر اس institute نے کیا کیا لوگوں کو train کرنا شروع کیا اب institute building پھوڑی جائے گی کہیں پہ جا کے decision لے گی اس کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ icap کو icap بناتے ہیں تو جو لوگ institute کی ایک qualification کو pass کر لیتے ہیں وہ اس institute کے بحاف پہ تمام decisions کرتے ہیں اور آئی کے اپنے اس qualification کا نام رکھا chartered accountancy cpa پاکستان اب یہ جو qualification ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ as a professional excellence کے جناب یہ والے جو لوگ ہیں یہ واقعی professional ہیں they knows they know the things اور وہ اس کو apply بھی کر سکتے ہیں right so the thing is کہ institute of chartered accountancy پاکستان یہ پاکستان کے اندر تمام major economical decisions میں government کی help کر رہا ہوتا ہے ہر طرح کے معاملات میں help کر رہا ہوتا ہے ابھی recently آپ نے جیسے ابھی ہم نے ذکر بھی کیا financial action task force جو کہ بہت زیادہ problem بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے لیے اور اس میں اس کی تمام جو problems ہے اس کو resolve کرنے کے لیے icap کے لوگوں نے بہت زیادہ help کی ہے icap نے policy making میں help کی ہے icap نے اس کو implement کرنے میں help کی ہے اور کیسے help کی ہے through its members بہت سارے members icap کے اس معاملے میں جو ہے نا وہ government کی help کرتے رہے تو یہ یہ جناب بہت سارے معاملات ہیں ابھی recently company loss کے اندر changes آئے تو اس میں srcp نے icap کو specifically request کی کہ جناب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا changes لے کے آئیں to icap نے اس میں بہت actively play کیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ institute of chartered accountants of Pakistan is present in every financial decision of a country at higher level اور اس کے بعد چھوٹے level پہ بھی services ہم لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں